السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام رفع اللہ کی صحیح تشریح آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو قرآن شریف اور احادیث سے ہمیں ملتی ہے قرآن شریف اس بات کا ہرگز متحمل نہیں ہے کہ کوئی بشر جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر زندہ چلا جاوے بلکہ صاف الفاظ میں اس کے خلاف اعلان فرماتا ہے مگر حضرت مرزا صاحب کے مخالفین قرآن شریف کی ایک آیت سے استدلال کیا کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا اور وہ آیت یہ ہے وَمَا قَتَلُهُ وَمَا سَلَبُهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُهُ يَقِينًا بَرْرَفَعُ اللَّهُ إِلَيْهِ سورة النساء رکو نمبر بائیس اس کا ترجمہ یوں ہے یعنی یہود نے نہ تو مسیح کو قتل کیا اور نہ ہی سلیب پر لٹکا کر مارا بلکہ اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ مسیح علیہ السلام کو ان کی نصروں میں مشابہ بالمقتول والمسلوب بنا دیا گیا مگر وہ ہرگز ہرگز مسیح علیہ السلام کے ماننے پر قادر نہیں ہوئے بلکہ مسیح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا سامین اکرام اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا لیکن اگر غور و فکر سے کام لیا جاوے تو استدلال کی کمزوری صاف یہاں ہو جاتی ہے حضرت عیسی علیہ السلام کا بے شک رفع ہوا کیونکہ رفع کے متعلق قرآن کریم کے الفاظ صاف ہیں اور ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر سوال تو یہ ہے کہ کس طرح اور کس طرف رفع ہوا قرآن شریف کے الفاظ یہ ہیں بر رفع اللہ علیہ یعنی اللہ نے مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا اب اگر خدا کی طرف اٹھائے جانے کے معنی آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے لئے جاوے تو سوال ہوتا ہے کہ کیا خدا آسمان تک محدود ہے کیا وہ زمین پر موجود نہیں کیا اسلامی تعلیم کی روح سے خدا ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے اور ضرور ہے تو پھر ان الفاظ کے کیا معنی ہوئے کہ خدا نے مسیح کو اپنی طرف اٹھا لیا اس سوال کا تسلی بخش جواب پانے کے لئے ہمیں چاہیے کہ آیت کے سیاک و سباک پر نظر ڈالیں یہود کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو سلیب پر لٹکا کر مار دیا اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام ایک لانتی موت مرے کیونکہ تورایت کی تعلیم کے مطابق سلیب پر مرنا ایک لانتی موت ہے دیکھیں استثناء باب 21 آیت 23 اس طرح گویا یہود مسیح علیہ السلام کا نعوذ باللہ ملون اور قاذب ہونا ثابت کرتے تھے ان کے اس دعویٰ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح علیہ السلام ہرگز سلیب پر نہیں مرے بلکہ ان کا تو اللہ تعالیٰ کی طرف رفع ہوا یعنی تم نے کوشش کی تھی کہ مسیح علیہ السلام کو لانتی موت کا شکار بناؤ مگر تمہاری کوششوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور بجائے اس کے کہ مسیح ایک ملون موت مر کر حاویہ میں گرتے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا اور ان کو خدا کی طرف روحانی رفع حاصل ہوا ایسا روحانی رفع اللہ تعالیٰ کے تمام مقربین کو حاصل ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے یعنی اے اتمنان یافتہ نفس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تو خود بھی راضی ہو اور اللہ کو بھی راضی کر رہا ہو اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں ٹکانہ بنا اس میں بھی اس آیت سے یہ پتا لگتا ہے کہ تمام مقربین بارگاہِ الٰہی کا اللہ کی طرف ہی رفع ہوا کرتا ہے پھر رفع کے معنی ہے اس آیت سے بھی بلکل واضح ہو جاتے ہیں سورہ راف رکو نمبر بائیس خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مخالف کے متعلق جو پہلے نیک ہوتا تھا اور جس کا نام روایتوں میں بلن باعور بیان ہوا ہے فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اپنے نشانوں کے ذریعہ اس کا رفع کرتے لیکن وہ خود زمین کی طرف جھگ گیا اس جگہ مسلمہ طور پر رفع سے رفع روحانی مراد لیا جاتا ہے نہ کہ رفع جسمانی حالانکہ یہاں تو زمین کا مخالف کرینہ بھی موجود ہے تو پھر کیوں خامخواہ حضرت مسیح ناصر علیہ السلام کے بارے میں رفع سے رفع جسمانی مراد لیا جاوے خصوصا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کا یہ اعتراض تھا کہ مسیح سلیب یعنی لانتی موت مرے ہیں اور اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ ان کا روحانی رفع نہیں ہوا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسیح سلیب پر ہرگز نہیں مرے بلکہ اس کے مقابل پر انہیں روحانی رفع حاصل ہوا اگر اس جگہ رفع سے جسمانی رفع مراد لیا جاوے تو آیت کے کچھ معنی ہی نہیں بنتے یہود اعتراض کرتے ہیں کہ مسیح مسلوب ہونے کی وجہ سے روحانی رفع سے محروم رہے بلکہ نعوذ باللہ ایک لانتی موت مرے اس پر ان کو جواب ملتا ہے کہ نہیں مسیح کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا سوال کچھ اور ہے اور جواب کچھ اور ایک موٹی سے موٹی اکل رکھنے والا انسان بھی جواب دیتے ہوئے یہ سوچ لیتا ہے کہ کیا میں اصل اعتراض کا جواب دے رہا ہوں یا کوئی غیر مطلق بات کہہ رہا ہوں مگر نعوذ باللہ ہمارے مخالفوں کا جواب عجیب ہے کہ اعتراض تو رفع روحانی کی نسبت ہے اور جواب میں رفع جسمانی پیش کیا جا رہا ہے پس یہ بات یقینی ہے کہ حضرت مسیح کے متعلق رفع اللہ سے مراد رفع روحانی ہے جو تمام مقربین الہی کا ہوا کرتا ہے نہ کہ رفع جسمانی اس عنوان پر آئندہ بھی انشاءاللہ کچھ ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی باخر و دعوان الحمدللہ رب العالمین